دماغ کیا ہے دماغ ایک پیچیدہ عضو ہے جو جسم کے تمام افعال کو کنٹرول اور مربوط کرنے کے لئے ذمہ دار ہے یہ آسابی نظام کا مرکز ہے اور تقریباً ایک سو بلین نیورونز آسابی خلیات پر مشتمل ہے جو برقی اور کیمیائی سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں دماغ کیا کرتا ہے دماغ افعال کی ایک وسی رینج کے لئے ذمہ دار ہے بشمول اس معلومات کی پروسسنگ دماغ ہوا سے معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے بشمول نظر، آواز، چھونا، ذائقہ اور سننا حرکت کو کنٹرول کرنا دماغ حرکت کو کنٹرول کرنے کے لئے پٹھوں اور جسم کے دیگر حصوں کو سگنل بھیجتا ہے جسمان افعال کو منظم کرنا دماغ خودکار طریقے سے جسمانی افعال جیسے سانس لینے دل کی دھرکن اور حازمہ کو کنٹرول کرتا ہے سوچنا اور سیکھنا دماغ سوچ کی تمام شکلوں میں شامل ہے بشمول مسئلہ حل کرنا، تیسلا سازی اور تخلیقی صلاحیت یہ سیکھنے اور یاد داشت کے لئے بھی ذمہ دار ہے جذبات، دماغ جذبات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس بات کو منظم کرتا ہے کہ ہم کیسے محسوس کرتے ہیں اور ہم جذباتی محرکات کا جواب کیسے دیتے ہیں شور، دماغ ہمارے شور کے تجربے، ہمارے ارد گرد اور اپنے آپ کے بارے میں آگاہی کیلئے ذمہ دار ہے انسان دماغ کا سائز کیا ہے؟ انسانی دماغ کا سائز متعدد عوامل پر منحصر ہوتا ہے بشمول عمر، جنس اور جینیات اور ستن، بالغ انسانی دماغ کا وزن تقریباً ایک اشاریہ چار کلوگرام، تین پاؤنڈ ہوتا ہے تاہم، ایک فرد کے دماغ کا سائز تقریباً ایک صفر 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 سے ایک چھے سو مقاب سیمٹی میٹر تک ہو سکتا ہے دماغ ایک ازلات ہے یا ازو پانچ ہزار الفاظ میں وضاحت کریں دماغ ایک ازلات نہیں ہے، بلکہ ایک ازو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ازلات خصوصی ٹیشوز پر مشتمل ہوتے ہیں جو طاقت اور حرکت پیدا کرنے کے لئے دیزائن کیا جاتے ہیں جبکہ دماغ ایک پیچیدہ ساخت ہے جو صرف حرکت کو کنٹرول کرنے سے کہیں زیادہ افعال انجام دیتا ہے دماغ کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ جسم کے کمانڈ سینٹر کے طور پر ہے اگرچہ پٹھوں کو چلنے اور اٹھانے جیسے جسمانی عمال کو انجام دینے کے لئے ذمہ دار ہو سکتا ہے لیکن یہ دماغ ہے جو بلاخر یہ فیصلہ کرنے کے لئے ذمہ دار ہے کہ ان عمال کو کب اور کیسے انجام دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ انسانی رویہ کے ہر پہلو میں شامل ہے فیصلہ سازی سے لے کر جذبات کے ذابطے سے لے کر معاصلات تک دماغ متعدد مختلف علاقوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک مختلف افعال کے لئے ذمہ دار ہے یہ علاقے حصی معلومات پر عمل کرنے، نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے، جسمانی افعال کو منظم کرنے اور علمی اور جذباتی عمل کی حمایت کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں دماغ کے کچھ اہم ترین علاقوں میں شامل ہیں سربل کوٹیکس یہ دماغ کی سب سے بیرونی پرت ہے اور بہت سے آلہ سطح کے افعال کے لئے ذمہ دار ہے بشمول سوچ، ادراک اور شور سربیلم یہ علاقہ دماغ کی بنیاد پر واقع ہے اور نقل و حرکت اور توازن کو مربوط کرنے کے لئے ذمہ دار ہے برینس ٹیم یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ریل کی حدیث سے جڑتا ہے اور سانس لینے اور دل کی دھرکن جیسے بہت سے خودکار جسمانی افعال کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے مک سسٹم یہ دماغ میں دھانچوں کا ایک مجموعہ ہے جو جذبات کی ذابطے اور ترغیب میں شامل ہیں مجموع طور پر دماغ ایک انتہائی پیچیدہ اور نفیس اوزو ہے جو ہماری بقا اور دنیا کے ہمارے تجربے کے لئے ضروری ہے اگرچہ یہ پتھوں میں سے ایک نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی یہ انسانی جسم کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک ہے اور جاری سائنسی تحقیق اور تحقیقات کا موضوع ہے محمد دماغ کا کام دماغ افعال کی ایک وسیع رینج کیلئے ذمہ دار ہے جو ہماری بقا فلاع و بہبود اور دنیا کے مجموعی تجربے کیلئے ضروری ہے دماغ کے کچھ اہم افعال میں شامل ہیں اس معلومات کی پروسسنگ دماغ ہوا سے معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے بشمول نظر، آواز، چھونا، ذائقہ اور سن حرکت کو کنٹرول کرنا دماغ حرکت کو کنٹرول کرنے کے لئے پتھوں اور جسم کے دیگر حصوں کو سگنل بھیجتا ہے جسمان افعال کو منظم کرنا دماغ خودکار طریقے سے جسمانی افعال جیسے سانس لینے دل کی دھرکن اور حازمہ کو کنٹرول کرتا ہے سوچنا اور سیکھنا دماغ سوچ کی تمام شکلوں میں شامل ہے بشمول مسئلہ حل کرنا، تیسلہ سازی اور تخلیقی صلاحیت یہ سیکھنے اور یاد داشت کے لئے بھی ذمہ دار ہے جذبات دماغ جذبات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس بات کو منظم کرتا ہے کہ ہم کیسے محسوس کرتے ہیں اور ہم جذباتی محرکات کا جواب کیسے دیتے ہیں شور دماغ ہمارے شور کے تجربے ہمارے ارد گرد اور اپنے آپ کے بارے میں آگاہی کیلئے ذمہ دار ہے نید اور بیداری دماغ ہماری نیند اور جاگنے کے چکر کو منظم کرتا ہے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ ہمیں مناسب طریقے سے کام کرنے کیلئے کافی آرام ملے زبان اور معاصلات زبان کے استعمال اور سمجھنے کی ہماری صلاحیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی ہماری صلاحیت کے لئے دماغ ذمہ دار ہے معاشرت از عمل دماغ سماجی رویہ کے بہت سے پہلوں میں شامل ہے بشمول ہمدردی تعاون اور جارہیت آل سطح کا ادراک دماغ بہت سے آلہ سطح کی علمی افعال کیلئے ذمہ دار ہے بشمول فیصلہ سازی منصوبہ بندی اور مسئلہ حل کرنا مجموع طور پر دماغ ایک انتہائی پیچیدہ اور نفیس عضو ہے جو انسانی طرز عمل اور تجربے کے عملی طور پر ہر پہلوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے سائنس دان دماغ کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے افعال کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور آسابی اور نفسیاتی امراض کی ایک وسیع رینج کے لئے علاج تیار کیا جا سکے